اسلام علیکم ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مبارک پر نمودار ہوا لیکن آپ کی قلب اور اکل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا چاند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے پلانکوں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے کونے کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برامت ہوئی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگی سے ٹوٹے تھے اور کنگی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانیں اور ایک دور یا کمان کا چلا جس میں گیارہ گریں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں گیارہ سویاں چوبی ہوئی تھی یہ سب سمان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیا گیا اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتے یعنی کل آوزو بررب الفلک اور کل آوزو بررب ناس نازل ہوئیں ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں اور ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گھرہ کھلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب گھریں کھل گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل شفایاب ہو گئے اور جادو کا سارا سمان زمین میں دفن کر دیا گیا کل آوزو بررب الفلک اور کل آوزو بررب ناس یہ دونوں صورتیں جن و شیعتین اور نظر و بد اسیب اور خصوصا جادو ٹونے کا مجھرم علاج ہیں ان کو لکھ کر تعویز بنائیں اور گھلے میں پینائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کرنے اور کھانے پینے اور دعاوں پر پڑھ کر پھونک ماریں مریض کو کلائیں پلائیں انشاءاللہ ہر مرض حصوصا جادو ٹونہ دفع ہو جائے گا اور مریض شفایاب ہو جائے گا اس طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواست ہیں حدیث شریف میں ہیں یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ سالے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ